میں کوٹ پریسر کے اندر ہوئے گینگسٹر سنجیف جیوہ ہتیا کان میں اب اتیق احمد کی انٹری ہو گئی حالانکہ اتیق احمد اور اس کے بھائی کی ہتیا اتر پردیش کے پریاغ راج میں پندرہ اپریل کو ہی کر دی گئی تھی لیکن اب سنجیف جیوہ مرڈا کیس میں بھی اتیق کا نام سامنے آیا وہ اس لیے کیونکہ پولیس سوتروں کا دعویٰ ہے کہ اتیق احمد کے اشرف نام کے دوست نے جیوہ کو مارنے کی سپاری دی تھی جو دو روز پہلے ہی مختار انساری کے قریبی گینگسٹر سنجیف جیوہ کی لکھنوں میں پیشی کے دوران ہتیا کر دی گئی تھی اور اب پولیس سوتروں کا دعویٰ ہے کہ پریاغ راج کے رہنے والے اتیق کے دوست اشرف نے شوٹر وجہ کو جیوہ کی ہتیا کے لیے 20 لاکھ کے سپاری دی تھی سوتروں کے مطابق اپنے بیان میں وجہ آدو نے بتایا کہ اشرف کے ساتھ کانٹریکٹ کلنگ کیے ڈیل ممبئی اور نیپال میں ہوئی تھی اور پولیس سوتروں کا کہنا ہے کہ اشرف جیوہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا کیونکہ جیوہ نے لکھنوں جیل میں بند اس کے بھائی آتف کی بے زیتی کی تھی سوتر پتا دے کہ پوشتاج میں وجہ نے بتایا کہ وارداد کے دن ہی وہ لکھنوں پہنچا تھا جہاں کیسرباگ بسٹے پر اشرف کے ایک آدمی نے اسے ایلپا ریوالور اور وکیل کی ڈریس دی تھی اس کے بعد اسی آدمی نے کوٹ کے اندر جیوہ کی پہچان بھی کرائی تھی اور اب پولیس سوتروں کا دعوی ہے کہ گینگسٹر مختار انساری کے قریبی سنجیف جیوہ کی ہتیا کے لیے اسے 20 لاکھ روپے سپاری دی گئی تھی سوتروں کا کہنا ہے کہ ہتیا کانڈ کی جانچ کر رہی سائٹی کی ٹیم کے سامنے خود آروپی وجہ یادو نے اس بات سے پردہ اٹھایا لیکن لاکھ روپے کون دینے والا تھا اس بارے میں اس نے پولیس کو کچھ ٹھوس نہیں بتایا لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ یہ ڈیل ممبائی میں ہوئی تھی حالکہ اس سے پہلے پولیس سوتروں نے جیوہ ہتیا کانڈ کے پیچھے گینگسٹر سنیل راٹھی کے ہونے کا شک جتایا تھا کیونکہ پشمی یوپی میں سنجیف جیوہ کے ساتھ سنیل راٹھی کی تکڑی دشمنی تھی اور علاقے میں دب دبا بنانے کے لیے دونوں کے بیچ کئی بار بھیڑن بھی ہوئی تھی لکھناو میں ہوئے جیوہ ہتیا کانڈ کی گتی سلجھانے کے لیے ایس آئیٹی کی ٹیم نے دیر رات پچاس پولیس والوں اور وکیلوں کے بیان درج کیے تاکہ یہ پتہ لگایا جا سکے کہ کوٹ پریسر میں پولیس کی کڑی سرکشہ کے بیچ جیوہ کی ہتیا کیسے ہو گئی جو کہ پولیس ستروں کا دعویٰ ہے کہ لکھناو کی جیل سے پیشی کے لیے جیوہ کو دس پولیس کرمیوں کی سرکشہ میں کوٹ لائے گیا تھا لیکن آروب ہے کہ اتنی سرکشہ کے بعد بھی شوٹر ویجائی آدھو نے جیوہ کو گولیوں سے چلنی کر دیا اسی وجہ سے ایس آئیٹی کی ٹیم نے دیر رات واردات کے وقت کوٹ پریسر میں موجود پچاس لوگوں کے بیان درج کیے اس کے علاوہ قریب ایک گھنٹے تک ایس آئیٹی کے ادھکاریوں نے ہتیا والی جگہ کی جانچ بھی کی اس ماملے میں پریشاسن نے کوٹ پریسر کے الگ الگ گیٹ پر تیناد چھے پولیس کرمیوں کو ڈیوٹی کے دوران لاپروہی کے آروب میں سسپنٹ کر دیا اور پولیس ستروں کا دعویٰ ہے کہ گینگسٹر مختار انساری کے شوٹر سنجیف جیوہ کو مارنے کی سازش مہاراشت میں رچی گئی تھی ساتھ جون کو سنجیف جیوہ کی لکھناؤں میں کوٹ پریسر کے اندر گولی مار کا بے رہمی ستیا کر دی گئی تھی آلکہ پولیس نے جیوہ کو گولی مارنے کے آروب میں شوٹر وجہ یادو کو گرفتار کر لیا تھا لیکن دو دن گزرنے کے بعد بھی پولیس اس بات کا پتہ نہیں لگا سکیے کہ ہتیا کانڈ کی سازش کس نے اور کہاں رچی لیکن اب پولیس ستروں کا دعویٰ ہے کہ سنجیف جیوہ کو مارنے کی سازش مہاراشت میں رچی گئی تھی اس کے بعد وہ ہتیا کانڈ کو انجام دینے کے لیے بس سے بہرائش سے لکھناؤں پہنچا تھا کیونکہ پائل پر گانگسٹر ایکٹ کے تحت کیس درج ہے اسی لیے انہوں نے سپریم کورٹ میں عرضی داخل کر گرفتار نہیں کیے جانے کی اپیل کی اس کے پیچھے پائل نے یہ دلیل دی کہ ان کے پتی سنجیف جیوہ کی طرح ان کی بھی اتیا کی جا سکتی ہے لیکن سپریم کورٹ نے پائل مہاشوری کی آچکہ خارج کر دی کورٹ نے کہا کہ پولیس کے گرفتار نہیں کرنے کا بھروسہ دینے کے بعد بھی وہ اپنے پتی کے انتیم سنسکار میں شامل نہیں ہوئی وہیں سرکاری وکیل نے آروپ لگایا کہ پائل جیوہ کا گینگ چلاتی ہیں اور اسی لیے انہیں کوئی راحت نہیں ملنی چاہیے اور پولیس ستروں کا دعویٰ ہے کہ لکھناؤں میں کورٹ کے اندر سنجیف جیوہ کو ٹھکانے لگانے کے لیے شوٹر ویجائی آدب قریب ایک مہینے سے ریکی کرنے میں جھٹا تھا تاکہ یہ پتا لگا سکے کہ لکھناؤں جیل میں پیشی کے لیے جیوہ کس گیٹ سے داخل ہوتا ہے کیونکہ پولیس ستروں کا دعویٰ ہے کہ ویجائی آدب وکیل کی ڈریس میں پہلے سے ہی کورٹ میں موجود تھا اور جیسے ہی جیوہ وہاں پہنچا اس نے پیچھے سے اس پر ایک کے بعد ایک کئی گولی اندھاگ دی پولیس ستروں کا کہنا ہے کہ ہتھیا کان کو انجام دینے کے لیے ویجائی آدب ایک مہینے سے تیاری کر رہا تھا کسی وجہ سے پولیس ویجائی آدب کی کال ڈیٹیل اور کورٹ میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی فٹیج کھنگالنے میں جھٹی ہے ستروں کے مطابق جانچ میں یہ بھی پتا چلا کہ ویجائی پشلے تین سال سے ممبئی میں رہ رہا تھا اور تین مہینے پہلے وہ جان پر لوٹا تھا اس کے بعد گیارہ مئی کو وہ اپنے گھر سے نکلا اور تبی سے غیب تھا میرا روڈ ہتھیا کانڈ میں بے رہمی سے ماری گئی سرسوٹی نام کی مہینہ کے کئی رشتہ دار سامنے آ گئے اس سے پہلے پولیس نے ان کے اناتھ ہونے کا دعویٰ کیا تھا یہ وہی مہین ماملہ ہے اس میں سرسوٹی کی ہتھیا کاروپ میں اس کے لیوین پارٹنار منوتھ سانے پر ہتھیا کاروپ لگائے اور ممبئی کی میرا روڈ پولیس اس ماملے کی جانچ کر رہی ہے جس میں ممبئی پولیس کے سامنے کئی مہینہ پہنچی جنہوں نے خود کو سرسوٹی کی رشتہ دار بتایا جبکہ پولیس نے ہتھیا کی وارداد سامنے آنے کے بعد سرسوٹی کو آناتھ بتایا تھا لیکن اب تک پولیس کے سامنے تین مہینہ آنے آ چکی ہیں اور ان تینوں محلاؤں نے خود کو سرسوتی کی بہن بتایا جس کے بعد پولیس نے سرسوتی کو اپنی بہن بتانے والی ان تینوں محلاؤں کا بیان درج کی یہ تینوں محلائیں خود ہی پولیس ٹیشن پہنچیں اور اپنے آپ کو مرتکار سرسوتی کی بہنیں بتایا جس کے بعد ممبئی پولیس ان محلاؤں کے بیانوں کی بھی جانچ کرانے کی تیاری کر رہی ہے